دوستو پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو بہت سارے ایشوز کو لے کر کے دنیا بھر میں چرچا بے بنا رہتا ہے خاص کر آتنگوادیوں کو سپورٹ ہیوی منی لانڈرنگ اور ہیوی کرپشن جیسے ہزاروں داغ ہیں جو پاکستان کے دامن پر لگے ہوئے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ ایک اور ایشو ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں سب سے زیادہ بدنام کیا ہے وہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور وہاں کی عوام کا اپنی مائنورٹی کے ساتھ تعلق دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان ان دیشوں میں آتا ہے جہاں پر مائنورٹی کو سب سے زیادہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے بھارت بنگلہ دیش امریکہ جیسی کٹریز کے علاوہ کئی ساری ہیومن ریٹ اورگنیزیشن اور ہیومن ریٹس کمیشن نے پاکستان پر بار بار اس چیز کی الزام لگائے ہیں کہ وہاں پر مائنورٹی کا فورسولی کنورزن ہوتا ہے ان کا پرسیکیوشن ہوتا ہے اور ان کے دھرم کے بیس پر ان سے کافی بھید بھاو کیا جاتا ہے تو اس بات سے اثر لے کر دنیا بھر کے لوگ اور خاص کر ہماری انڈیا کے لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ پاکستان کی ہندو کوئی خاص بزنس کے معاملے میں یا پیسے کے معاملے میں اسٹیبل نہیں ہوں گے اور وہاں کی ہندو میڈل کلاس یا لوور میڈل کلاس فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہوں گے تو کرولپتی اور عربپتی ہونے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے لیکن دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ خیال بلکل سراسر غلط ہے پاکستان کے بھی بہت سے ایسے ہندو ہیں جو کرولپتی عربپتی نہیں بلکہ کھرپتی ہیں اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان کے ہندو بھی اتنے زیادہ امیر ہو سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پاکستان کے سب سے زیادہ امیر ہندو کی لسٹ بنائی ہے اور وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس لسٹ میں پانچ میں نمبر پر نام آتا ہے نوین پروانی کا نوین پروانی ایک اسنوکر پلیئر ہے اور وہ اکیلے ہندو اسنوکر پلیئر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیبل پر پاکستان کو رپرزینٹ کیا ہے انہوں نے دو بار پاکستان کی طرف سے ایشین گیمز میں برونز میڈل تک جیتا ہے اور دوہزار چھے میں ہوئی ورلڈ چیمپئنشپ میں وہ پارٹر فائنل تک کوالیفائی کر چکے تھے اگر ان کے پیسے کی بات کریں تو لگ بگ ان کے پاس تین ملین یو ایس ڈالر ہیں یعنی کہ 22 سے 25 کروڑ کے بیچ میں انڈین روپیز اور 35 سے 40 کروڑ کے بیچ میں پاکستانی روپیز ان کے بارے میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ وہ 1971 میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے لیکن فریہ پاکستان چلے گئے اور آج یہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے دیپک پروانی کا دیپک پروانی بیسیگلی ایک فیشن ڈیزائنر ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ ایک ایکٹر بھی ہے انہوں نے پاکستان کے بہت سارے فیمس ڈراماز بنائے ہیں اور پاکستان کا بہت ہی مشہور ڈراما میرے پاس پاس وہ دیپک پروانی کا ہی بنایا ہوا ہے دیپک پروانی کو ان کے فیشن ڈیزائننگ میں مہارت کی وجہ سے کئی سارے اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے اگر دیپک پروانی کی نیڈ ورک کی بات کریں تو ان کے پاس لگ بگ ابھی 5 ملین یوائز ڈالر ہیں یعنی کی 50 کروڑ پاکستانی روپیز تیسرے نمبر پر نام آتا ہے سنگیتہ کا سنگیتہ ایک پاکستانی ہندو ایکٹریس ہے لیکن انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے اپنا نام پرپین رزوی یوز کیا ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے یوسف خان نے اپنا نام ڈلیپ کمار یوز کیا اگر ہم سنگیتہ کے نیڈ ورک کی بات کریں تو لگ بگ یہ 7 ملین یوائز ڈالر ویڈتا ہے یعنی کی 70 کروڑ پاکستانی روپیز دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ستیش آنند کا ستیش آنند کو پاکستان کے سکسیسفل ہندو بزنسمن کی لسٹ میں بہت اوپر رکھا گیا ہے اور وہ ایک سکسیسفل بزنسمن ہونے کے ساتھ ساتھی ایک کامیاب فلم پروڈیسر بھی ہیں انہوں نے فلم پروڈیسنگ کی فیلڈ میں بہت سارے اوارڈ جیتے ہیں اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت بڑی بڑی فلمیں دی ہیں اگر ہم ان کی نیڈ ورک کی بات کریں تو یہ لگ بگ 10 ملین یوائز ڈالر یعنی کہ 100 کروڑ پاکستانی روپیز بنتے ہیں اور اب میں جن کا نام لینے جا رہا ہوں ان کے بارے میں سن کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ یہ انسان نہ کہ صرف یہ کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مضبوط ہندو بزنسمن ہے بلکہ اس نے بزنس کے معاملے میں پاکستان کے بہت سے مسلم بزنسمن کو یہاں تک کی انڈیا کے بھی کئی سارے بزنسمن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شریپال شاہ کے بارے میں شریپال شاہ پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے ہندو بزنسمن ہے اور ان کی نیٹ ورک کی بات کی جائے تو لگ بگ یہ 2 لاکھ کروڑ ہے اور ان کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی ہندو بزنسمن ہے یا پھر پاکستان کی جتنے بھی ہندو سکسسفل پرسیلٹیز جیسے پاکستان کے پولیڈیشنز وغیرہ ہیں ان سب کو ملا بھی دیا جائے تو شریپال شاہ کے پیسے کے 50% پر بھی ان کا پیسہ نہیں پہنچ سکتا تو یہ تھی آج کی لسک جو پاکستان کے کچھ امیر اور کامیاب ہندووں کے بارے میں تھی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اور اس میں دی گئی نالج آپ کو پسند آئی ہوگی اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں مزید اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ویڈیو پرزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ